ہائی ویورز اسلام علیکم میں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں شفیق کی دنیا اور آج آپ میرے گیراج میں ہیں یہ میرا ویکنڈ پروجیکٹ ہے میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں یہاں پر تو آج میں نے یہ دور جو پیک بورڈ کہتے ہیں جس میں چیزیں لٹکاتے ہیں وہ میں نے فرنٹ اس کو فرنٹ میں اس کے دور لگایا ہے جو سٹوریج چھپانے کے بھی کام آئیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں پیک بورڈ میں میں آئیٹمیں بھی لگا سکتا ہوں اور ہاں یہ رووی کا فریزر ہے یہ تو رووی نے آپ کو ابھی تک بتایا بھی نہیں ہوگا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا وہ رکھتی ہے چلیں اب بعد میں دکھاؤں گا یہ پورا اپیسوڈ بن جائے گا اس پہ تو اچھا یہ جو دور جو میں نے بنایا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو پیک بورڈ کی چیزیں ملتی ہیں مارکٹ میں اس طرح کی جو کہ باسکٹس بھی لگائی جا سکتی ہے پیک بورڈ ہک بھی لگائی جا سکتے ہیں بہت ایزی ہے پھر اس میں آپ آئیٹمیں ڈمپ کر سکتے ہیں چاہیاں لگا دیں چاہیاں لگا دیں مگر اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹولز وغیرہ کے لٹکانے کا بتائیں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ایک دفعہ بائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے یوز کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو سٹوریج کر دیتے ہیں کہ یہ بعد میں کبھی کام آئے گی چار سال تین سال دس سال میں کبھی کام آ جائے گی میرا اور روبی کا تینکنگ یہ نہیں ہے میری اور روبی کی تینکنگ یہ ہے کہ ہم نے یوز کر لیے اور کبھی کام آئے اس چکر میں سٹوریج کر کے رکھ دینا اس سے اچھا کسی کو ڈونیٹ کر دو تو وہ آج کام میں لے سکتا ہے ہے کہ نہیں تو یہ آئیڈیا ہے میری اور روبی کی اور اب چلتے ہیں اور ڈونیشن کا سسٹم میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر کہ دیسی ڈونیشن کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اور امریکن ڈونیشن کس طرح کرتے ہیں بہت ایزی سسٹم ہے تو چلیں لوڈ کرتے ہیں کافی ساری چیزیں جمع کر لیے اچھا روبی کا اور میری تینکنگ بھی یہی ہے دونوں کی ہماری تینکنگ یہ ہے کہ وہ چیزیں ڈونیٹ کرو جو کہ آپ یوز کرتے ہو ایسی نہیں کہ جو آپ کو بیکار اور خراب لگتی ہو ایسی چیزیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کی اب ضرورت نہیں ہے مگر دوسرا یوز کر سکیے اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو خیال رکھنا روبی نے بہت سارے گارویج میں بھی کر دی ہیں جو تھوڑے تھوڑے خراب تھے ایسی چیز دینے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اوکے اوہ یہ زوئی کے کپڑے ہیں دیکھا کتنی چھوڑٹی تھی اور کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ ہے تو لیے چلے یہ میں کھالی ہو گیا یہ کوکر کی رنگ کے بغیر کوکر بیکار ہو جاتا ہے تیرے بلانکٹ چھاڑ رہے ہیں موسیقی ایک چیز بھول گیا ہوں میں وہ موزے ایک اور آپ کو ٹیپ دیتا ہوں ڈونیشن کی کہ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اگر فرض کریں چھے جرابے چاہیے چھے موزے چاہیے اور آپ کو چھے ڈالر میں چھے مل رہے ہیں ایک ڈالر کا ایک اور آپ کو ڈیل ملتی آٹھ ڈالر میں بارہ تو آپ بارہ لے لیں اور چھے رکھیں اپنے لئے اور دو ڈالر زیادہ دینے کے بعد آپ کو چھے اور آ جاتے ہیں وہ ڈونیشن میں ڈال دیں اس طرح دوسروں کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا چلیں رکھتے ہیں چلیں نکلتے ہیں یہاں بہت اچھی مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے مسجد ہے مریم ایسے تو بہت ساری مسجد ہیں مگر یہ مسجد قریب ہے یہاں سے اور ہم زیادہ تر وہیں جاتے ہیں تو وہیں پہ جاتے ہیں اور وہیں ڈراؤپ کرتے ہیں چیز ہیں دیکھیں یہ دیکھیں مسجد جو ہے ہماری آگئی ہے یہ سارے گمبت جو دکھ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں امریکن فلیگ اور ٹیکسس کا فلیگ دونوں ہیں مسجد کے بعد اوکے لکھا ہوا ہے دیکھیں کلوڈنگ اینڈ شوز یہ دو چیزیں یہاں ڈالنی ہے اوہو یہ تو فل ہے اوکے دیکھیں یہاں پر تو جگہ ہی نہیں ہے چلیں دوسری جگہ چلتے ہیں یہاں پر تو فل ہے جگہ ہی نہیں ہے ڈالنے کے لیے کتنا ڈونیشن جمع ہوتا ہے ایوری ڈیئے یہ بھر جاتا ہے چلیں میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں یہ ہے کوٹ بچے لوگ باسکٹ بول کھیلتے ہیں آنکہ یہاں پر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جومر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ انٹرنس ہے یہاں سے انٹر ہوئے ہیں ہم یہاں پر شو نکالنے کی جگہ ہے وزو کا ایریا بہت اچھا بنایا ہوا ہے یہاں پر دیکھا دوں دیکھیں گے وزو کے ایریا ہے پورا یہاں پر بھی لوگ کہتے تھے امریکہ میں مسجد ہوتی ہے ارے ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں حلال خانہ امریکہ میں ملتا نہیں ہے بہت ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ شوز رکھنے کی جگہ ہے لیڈیز ادھر سائیڈ ہے جنٹس اس سائیڈ پر ہے دیکھیں فینس کارپیٹڈ ہے دیکھیں چار سو فیملی نے سپورٹ کیا ہے اس مسجد کو جس میں 2.4 ملین کالیکشن ہوا ہے 57.2 زکاة کی صورت میں آئے ہیں 32.1 صدقے کی صورت میں آئے ہیں اور 10.7 فطرے کی صورت میں آئے ہیں تو چار سو فیملی نے سپورٹ کیا جس میں سے ہم ایک ہیں سالیکومن یہ بچوں کا کھیلنے کا ایریا دیکھ لیا ابھی اثر میں ٹائم باقی ہے تو ہم پہلے ڈونیشن کر کے آتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کا ایریا ہے یہاں پر یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو جب کبھی بھی افتار پارٹی بڑی دینی ہو یا کچھ بھی get together کرنا ہو نا سب کو تو یہ گراؤنڈ ہم لوگ use کرتے ہیں کھیلنے کا پلے گراؤنڈ ہے چھوٹا سا وہاں زوئی بہت مزے سے کھیلتی ہے اور یہ کھانے کی جگہ ہے ساری یہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹیبل لگا سکتے ہیں سارے اور یہ دیکھ رہے ہیں پچ بنی ہوئی ہے اندر یہ ساکر گیم مطلب فوٹبال جس کو بولتے ہیں یہاں ساکر بولتے ہیں اس کے لیے ہیں وہ گین پڑی یہ دیکھیں گول کرنے کے لیے اور یہاں پر سٹیج بنایا ہوا ہے جس پہ کچھ بھی کرنا ہو تقریب وغیرہ کرنی ہو تو یہاں سے کی جا سکتی ہے اینیویر یہ بیک کا ایریا ہے مسجد کا جو کہ کمیونیٹی پورا اس کا استعمال کرتی ہے چلیں یہ لوگ خود ہی آرکے پکر کر لیں گے یہ بانچ اپ بی بی کلوٹس چلیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی مسجد دیکھی تھوڑا سا گیراج دیکھا یہاں کا ڈونیشن کا سسٹم دیکھا اور کیا کہتے ہیں بس ایک چیز دیماغ میں رکھنے والی بات ہے کہ جو چیز ہم سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کبھی یوز ہوگی ایک سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد کبھی زندگی میں یوز ہوگی اس سے اچھا ڈونیشن میں دے دیں کسی کو تو وہ آج یوز کر سکتا ہے کوئی بھی تو جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے چلیں چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ